اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو مذہب کی طرف جائے ان کا مذہب تبدیل کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا علمیہ ہے کچھ بچیاں جو ہیں وہ اپنی پسند کی شادی کے لئے بھی زد کرتی ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے لئے لئے تو اس میں جو ہیں زیادہ تر ماں باب کی رضا مندی شامل نہیں ہوتی اس میں لیکن چونکہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے تو موظیمی معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اس بات کی جات نہیں دیتا کہ ایک بچی اور ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہو جائے ہمارے مذہب میں کوٹ میریز کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی دیکھیں جی سکھ مذہب بھی ٹوٹل الگ ہے ہندو مذہب الگ ہے ہندو مریجز جو ہیں وہ اس میں قانون میں کئی ایسی مراعات ہیں کہ جہاں پر جہاں ان کے جو سری کرشن بھگوان ہیں انہوں نے سولہ ہزار آٹھ سو شادیاں کیے تھے ان کو لوگ فالو کرتے ہوئے ان کے فالورز نے کئی شادیاں کی ہیں ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود بھی ہیں ہمارا جو مذہب ہے سکھ مذہب وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ہماری ایک تعداد بھی ہونے چاہیے جو کہ ایک قوانٹیٹی وہ ظاہر کرتا ہے جب آپ اس میریج ایک کے اندرے چلے جاتے ہیں تو آپ ہندو ایزم کی تعداد کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ کل کو ماں پاپ جو ہے وہ اس میریج ریسٹریشن کے تحت ریجسٹر ہوں گے اس کے بچے کو کہا کیا جائے گا وہ ہندو ایزم کے اس میں فالورز میں آئیں گے ان کی قوانٹیٹی جو ہے اگر وہ تعداد شمار ہوگی تو وہ ہندو ایزم کی تحت ہوگی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح سے ابھی صوبائی ہمارے یہاں کے پی گورنمنٹ کے پاس ایک ہندو میریج ایک جو ہے وہ مختلف اداروں کی طرف سے ایک موجود ہے تو اس کو جو شکل دی جا رہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ سکھ ایزم اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا کرے ان پانچ سالوں میں خیبر پختل خواہ نے کسی بھی مائنارٹی کمیونٹی کے لیے کوئی کام نہیں کیا چاہیے تو یہ کیا تھا کہ تمام تینوں کمیونٹی کو بٹھا کر ان سے ان کے فالورز کو یا ان کے علماء سے بات کی جاتی ہے اور ان کے جو ہے وہ ان کے لیے لاکھ ایسا کانون بنائے شکل دی جاتی ہے وہ یہ ثابت ہو جاتا کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ واقعی لبرل عظم کو مانتی ہے ہمیں اقلیتوں کو اس شکل سے دیکھا نہیں جاتا اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا یا ہمیں وہ کانونی شکل دی جا رہی نہیں ہے ہمارے اگر بزرگ فوت ہو جاتے ہیں ان کا death certificate کا ہمیں پرابلم ہوتا ہے ان کے جو ہے اگر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان کا birth certificate جو سیکھنس میں ریجسٹر کرلتے ہیں وہ ہمیں پرابلم ہوتا ہے ہماری جو marriages ہیں وہ ہمیں ہو رہی ہیں اسی طرح سے گر ہم کوئی ایک عادہ reference لے لیتے ہیں کہ جس کا ہم طلاق کے اگر بات چلے جاتے ہیں ڈائیورس کے معاملے پر چلے جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ایسا معاملہ جو ہے ہمارے پاس اس وقت نادرا اور اس ایسے دپارٹمنٹ میں کچھ بھی موجود نہیں ہے